اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد میرے انتہائی قابل احترام ناظرین قربانی کرنے سے پہلے ان چند باتوں کو اپنے ذہن کے اندر رکھیں سب سے پہلی بات چھوڑی کو تیز کر کے رکھنا چاہیے جس چھوڑی کے ساتھ یا جس ہی احتیار کے ساتھ آپ نے جانور کی قربانی کرنی ہے اس کو بہت زیادہ تیز کر لیں صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے کہ چھوڑی کو تیز کر کے رکھنا چاہیے نمبر دو جس شخص نے قربانی کرنی ہے وہ نماز کا پابند ہو پانچ وقت نماز پڑھنے والا انسان ہو ایسے شخص سے قربانی کروائیں جو نماز کا پابند ہو نمبر تین جانور کو قبلہ رخ لٹانا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قربانی کرتے تھے یا جانور کو زبا کرتے تھے تو اس کو قبلہ کی طرف لٹاتے تھے قبلہ کی طرف اس کا رخ کرتے تھے تو ہمیں بھی اپنے جانور کا رخ قبلہ کی طرف کرنا چاہیے نمبر پانچ بسم اللہ واللہ اکبر کے ساتھ اپنے جانور کی گردن کے اوپر چھوری چلائیں یہ نبی علیہ السلام نے اپنی امت کو تقبیر سکھائی ہے کہ آپ نے جو بھی جانور اللہ کے راستے کے اندر قربان کرنا ہے وہ اللہ کے نام پہ قربان کریں نمبر پانچ عید کی نماز کے بعد جانور کو قربان کریں یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے اگر عید سے پہلے جانور قربان کر لیں گے تو قربانی کا ثواب نہیں ملے گا اور نمبر چھے عورت بھی اپنے جانور کو قربان کر سکتی ہے اور جس طرح مرد جانوروں کی گردنوں پر چھوری چلاتے ہیں اور قربانی کرتے ہیں عورت بھی یہ کام کر سکتی ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے والا بنائے یہ ویڈیو سوشون کے تعاون سے پیش کی گئی ہے سوشون پاکستان کا نیشنل سوشل میڈیا نیٹ ورک ہے اپنا اکاؤنٹ بنانے کے لیے سوشون ڈاٹ کم پر جائیں یا گوگل پلیس اور ایپل ایپ سور سے سوشون ایپ ڈاؤنلوڈ کریں اور پاکستان کا اپنا سوشل میڈیا استعمال کریں موسیقی